بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرد کی بس پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد وہ مرد دم تک اپنی زندگی عورت کی خدمت میں گزار دیتا ہے اور وہ عورت چاہے ماں کے روح میں ہو یا بہن یا بیوی کے روح میں ہو جب ہم سب کچھ چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں اور جب ایک بار بھی لوگوں کو ان کی غلطی بتا دیں تو ہم سب سے برے بن جاتے ہیں پتہ ہے جن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے نا ان کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے کیونکہ محبت مل جانا کسی موجزہ سے کم نہیں ہوتا ہم کسی کو بھی آسانی سے نہیں بھول سکتے بس خود کو فریب دیتے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں جب کوئی پسند آ جائے نا تو دوسروں سے نہیں پوچھا کرتے کہ کیسا ہے جو دل محبت کا عادی ہو جائے اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے جو آپ کو نظر انداز کرتا ہے یقین کریں اس کی خاص نظر آپ پر ہی ہوتی ہے بعض دفعہ کسی شخص کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے نام کی قیمت بڑھ گئی ہو آج کال کے دور کی محبت صرف حوص پوری کرنے کی ہے جب تک جسم ملتا رہے گا محبت ہوتی رہے گی ایک بار انکار کیا محبت ختم ہو جاتی ہے زنا پہلے عقل کو پھر مشکل کو پھر نسل کو بگاڑ دیتا ہے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے گرل فرینڈ تو کمزور لوگوں کی ہوتی ہے مرد تو نکاح کرتے ہیں زیادہ کی طلب انسان کو ناقدرہ بنا دیتی ہے کسی کے لئے ہر وقت آویلیبر رہیں گے تو لوگ اچھا نہیں بلکہ فال تو سمجھنے لگیں گے شادی سے پہلے والا اخلاق اگر شادی کے بعد بھی دونوں خاندان پر قرار رکھیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دو نشانیں جس عورت میں ہو وہ چھوڑ ہی جاتی ہے جو اکثر بات نہ مانے قدر اور عزت نہ کرے اور رابطے میں نہ رہے